موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ باکستان افغان عوام کی تمام ممکنہ مدد اور تعاون کے لیے پرعظم ہے باکستان اور ترکی نے علاقائی اور برلہ قومی امور پر مشترکہ مشاورت اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے باکستان سائنس ان ٹکنالوجی ٹاسک فورس کے چیئرمن نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے قسم اومیکرون کے غیر ویکسین شدہ افراد پر محلک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ہیمن رائٹس واش نے مسلمانوں سمیت دگر اخلیتوں کے خلاف امتیازی پولیسیاں اختیار کرنے پر بھارت پر کڑی تنقید کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشفیش ظاہر کرتے ہوئے مشکل کے اس گھڑی میں افغانوں کو تنہانا چھوڑنے کے عظم کا پھر سے عیادہ کیا ہے اس عظم کا عیادہ اسلامباد میں وزیر عظم عبران خان کے زیرے صدارت افغانستان کے بارے میں اپیکس کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں کیا گیا کمیٹی نے عالمی برادری اور امدادی داروں سے یہ اپیل کی دورائی ہے کہ وہ افغانستان میں اقتصادی بدحالی کا خطرہ ٹالنے اور قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اس نازک مرحلے پر امداد فراہم کریں قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مویج یوسف نے کہا ہے کہ حکومت قومی سلامتی پولیسی پر حقیقی معنوں میں عمل درامت کے لیے تمام ممکنہ اختیامات کرے گی انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویشن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پولیسی ملک میں انسانی تحفظ اور اقتصادی سلامتی کو یقینی بنائے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پولیسی کا ہر سال جائزہ لیا جائے گا اور کوئی بھی نئی حکومت بہتر کام کے لیے اس میں تبدیلی کر سکتی ہے مشیر نے کہا کہ قومی سلامتی پولیسی کی تشکیل کے لیے تمام متعلقہ فارقوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اطلاع تو نشریات کے وزیر مملکت فرق خبیب نے کہا ہے کہ حکومت سارفین کے لیے توانائی کے متبادل ذرائقی فراہمی کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خات کی تیاری اور سنتی شوموں سمیت کھرلو سارفین کے لیے گیس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں زمنی مالیاتی بجٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے فرق خبیب نے کہا کہ اشیاء خودنی پر دی گئی ایانت کے نتیجے میں غریب طبقے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ حکومت نے کم آمدنی والے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے احساس پروگرام کامشاب جوان پروگرام صحت کارٹ کا نظام اور ہاؤزنگ سکیم کا بھی آغاز کیا ہے پاکستان اور ترکی نے علاقائی اور برلو قومی امور پر مشترکہ مشاورت اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق ہے رائے سیکرٹری خارجہ سحیل محمود اور ترکی کے نائے وزر خارجہ سادت اونال کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا فرقین نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی اور برلو قومی معاملات پر ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا ملک میں ایک روز میں کرونا سے چار افراد جام بھک جبکہ مزید چار ہزار دو سو چھاسی افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ ان اپریشن سنٹر کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز باون ہزار پانچ سو بائیس ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرح آٹھ آشاریا ایک چھے فیصد رہی ہے پاکستان سائنس ان ٹکنالوجی ٹاسک فورس کے چیرمن پروفیس ڈاکٹر اطاور رحمان نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے قسم ہومی کرون کے غیر ویکسین شدہ افراد پر محلی قصرات مرتب ہو سکتے ہیں اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ غیر ویکسین شدہ افراد کو فوری طور پر کرونا ویکسین لگوانی چاہیے انہوں نے کہا کہ اومکرون کراچی کے مختلف علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیمن رائٹس واش نے اپنی سرانہ ریپورٹ میں بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اخلیتوں کے خلاف امتیازی پولیسی اختیار کرنے پر بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے تنظیم نے اپنی عالمی ریپورٹ دوہزار بائیس میں کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بعض رہانماؤں کی طرف سے مسلمانوں کو بددام کرنے اور بی جے بی کے حامیوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ولیس کی ناکامی سے ہندو قوم پرست گروپوں کو مسلمانوں اور حکومت پر تنقید کرنے والوں پر حملوں کی لیے شے ملتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے انسانی حقوق کے کارکنوں صحافیوں پرامن احتجاجی مظاہرین اور شائروں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے اور یکرین کے صدر والا دیمیر زلینسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادی میر پوٹن کے ساتھ سی افریقی اجلاس کی تجویز دی ہے یکرین کے صدارتی دفتر کے سربرا انڈریلی گرمک کے مطابق صدر نے پہلے جو بائیڈن کو تجویز بھیج دی ہے تاہم انہیں روس کی طرف سے جواب کا انتظار ہے حال ہی میں یکرین امریکہ اور چند دگر مغربی ممالک کی جانب سے یکرین کے سرحدوں پر روسی فوج کی مبینہ تائیناتی پر تشفیش کا اظہار کیا گیا خبریں ختم ہوئی مسجد خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر